ناظرین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و رسول کریم کے وصال کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ چنے گئے آپ رضی اللہ عنہ نے نبوت کے جوٹھے دعویداروں کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور نبوت پر نقب لگانے والوں کو کیفے ریکردار تک پہنچایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے قبل حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وسیعت فرمائی تھی کہ ان کو آخری غسل حضرت علی رضی اللہ عنہ دیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سفر آخرت کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں معروف عالم دین ساکیب رضا مصطفی صاحب کا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسال کے بعد غسل دیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غسل کے وقت کچھ پانی آپ کے چشم خانوں میں ٹھہر گیا پہلے تو میں نے اس پانی کو سروی سے صاف کرنے کا سوچا مگر پھر خیال آیا کہ ایسا پانی مجھے اور کہاں سے ملے گا میں نے پھر اپنے ہونٹ قریب کر کے اس پانی کو نوش جان کر لیا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پانی نوش کرنے کے بعد میرا سینہ علوم محرفت کا خزینہ بن گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی وسیعت فرماتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی جب میں فوت ہو جاؤں تو جن ہاتھوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا اور یہ بھی وسیعت کی کہ مجھے نیا کفن نہ دینا مجھے پھٹے پرانے کپڑوں میں کفن دے کر دفن کر دینا اس لیے کہ نئے کپڑوں کا حق دار مرنے والے سے زیادہ جینے والا ہے پھر فرمایا کہ جنازہ پڑھنے کے بعد میرا جسد خاکی کو اٹھا کر روز رسول کے پاس لے جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر ہے اگر ادھر سے حاضری کا کوئی اشارہ مل جائے پھر مجھے حضور کے قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جہاں باقی مسلمانوں کو دفنایا جاتا ہے یعنی جنت البقی میں پھر مجھے وہاں دفن کر دینا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب آپ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ باگتے ہوئے آئے اور آپ رضی اللہ عنہ کی زبان پر یہ لفظ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چہرے سے کپڑا اٹھایا اور یہ لفظ کہے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہم سے جدا ہو گئی اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غسل دیا گیا اور غسل دینے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا گیا اور پھر مدینہ انور کی گلیوں سے گھما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے رکھ دیا گیا اور یہ لفظ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں آپ کی قربت میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں پھر ہم نے درود پشریہ پڑھنا شروع کر دیا وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روضہ رسول کا دروازہ بند تھا اور تالہ لگا ہوا تھا اچانک تالہ کھلا اور پھر کنڈی بھی کھل گئی اور دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی یار کو یار سے ملا دو جو پہلے ہی یار کا انتظار کر رہا ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تدفین کر دی گئی موسیقی